hi guys how are you all and welcome back to my channel once again میں نام شاہینی اور آج کے سیگمنٹ میں دوستو میں آپ سے بات کرنے والی ہوں ایر انڈیا میں انگیند جوب اوپننگز کے بارے میں کیونکہ دوستو جب میں بات کرتے ہوں آپ سے ایپورٹ گراؤنڈ سٹاف کی تو according to me ایپورٹ گراؤنڈ سٹاف میں وہ ساری جوب اوپننگز آتی ہیں جو آپ کی کیابن کرو اور پائلٹس کے علاوہ ہوتی ہیں جیسے کی آپ کا سی ایس ای ہو گیا آپ کا ایپورٹ سیکیورٹی آفیسر ہو گیا اور وہ سارے انڈیویجولز جو کی از ایڈیوٹری آفیسر از ای سوپر وائزر از ایڈیفرن ایڈیفرن ایچ آر فنانس یا پھر سیلس مارکٹنگ کوپرٹ فنکشنز جتنے بھی یہاں پہ دیفرن جوب اوپننگز ہوتی ہیں جو آپ کی میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں جو آپ کی سٹاف نورسرز ہوتے ہیں تو آج کے سیگمنٹ میں دوستو میں آپ سے بات کرنے والی ہوں ایئر انڈیا میں وہ ساری جوب اوپننگز کے بارے میں تو ایک کے کر کے دوستو میں آپ کو ساری جوب اوپننگز دکھاتی ہوں جو ایئر انڈیا نے نکالی ہیں اور ان سب کے انٹیویوز ڈیسیمبر کے لیے شیڈیولد ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ایک ہفتہ پورا ہے اس کے علاوہ ڈیسیمبر کا فرسٹ ویک ہے پرپیریشن کرنے کے لیے تو چلے دوستو بینا کسی دیری کے اب میں آج کے سیگمنٹ کو شروع کرتی ہوں سو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ اس وقت میں نے ایئر انڈیا کا کریئر سیکشن یہاں پہ اوپن کر کے رکھا ہے اب ہم سیدھے یہاں پہ کریئرز میں ریکروٹمنٹ نوٹیفیکیشن میں وہ ساری ایک ایک کر کے نوٹیفیکیشنز دیکھیں گے جو ایئر انڈیا نے یہاں پہ ڈالی ہے جس کی اینڈ ڈیٹ آف ریکروٹمنٹ پروسیس ہے دیسیمبر میں مطلب پہلی جو آپ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہو that is for your part-time medical officer that is your 7th of december اس کے بعد آپ کی کو پائلٹ کی ہے that is your 30th of november ٹھیک then recruitment of various different openings جو کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈیا نے یہاں پہ اپنی ساری information upload کی ہے that is for your 21st of december ٹھیک اس کی last date ہے اس کے علاوہ آپ کی walk-in interviews for crew controller and assistant crew controller is for 21st of then recruitment of paramedics مطلب اس میں آپ کی سارے staff nurses or medical officers کی جو یہاں پہ انہوں نے بھرتی نکالیا ہے that is also for the 30th of november تھی اور security agents west bengal کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے اوپر already دوستو میں آپ سب کے لئے ایک ویڈیو اپروڈ کر چکی ہوں ٹھیک تو ایک کے کر کے دوستو میں یہاں پہ دیکھتے ہیں نیچے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انہوں نے پہلی جو job opening نکالی ہے that is for the paramedics paramedics میں دوستو میں آپ کو already بتا چکی ہوں یہ جو job opening ہے دوستو یہ آپ کی پوری medical offices کے لئے ہے ٹھیک ہے جنہوں نے یہاں پہ MBBS کیا ہے جنہوں نے یہاں پہ GNM یا BSC nursing کی ہے ٹھیک دوستو ان کے لئے یہ پوری job opening ہے تو ایک بار آپ اس کا پورا process دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے سارے اس کا application form اس کا جو بھی انہوں نے پورا format یہاں پہ ڈالا ہوا ہے سب کچھ دوستو آپ ایک کے کر کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک paramedics کا دوستو میں آپ کو already بتا چکی ہوں nurses کا doctors کی یہاں پہ انہوں نے بھرتی نکال لیے 20,000 دوستو ان کی تنخواہ اس کے علاوہ annual increases 200 روپے آپ کا کرے گا annual مطلب آپ کا سال آنا selection process دوستو آپ کو یہاں پہ ان کا walk-in interviews ٹھیک ہے تو ساری information دوستو آپ ایک کے کر کے یہاں پہ دیکھ لیجے جنرل لرسنگ ان میڈیفری بھی کی ہے وہ جنرل اس جوپ کے لیے apply کر سکتے اور یہ پوسٹنگ دوستو گوہ کے لیے ہے ٹھیک اب ہم یہاں پہ دوستو crew controller کی دیکھتے crew controller کا دوستو یہاں پہ walk-in interview ہے جلدی سے دوستو میں آپ کو دکھا کیوں کی کیا انہوں نے information دی ہے number of vacancy سے چھ جس میں سے پانچ جرنر اور OBC ہے ایک again the place of posting will be ڈیلی اور total amount جو آپ پہ ستنخہ دیں گے آپ کو 30,000 ٹھیک اس کے لئے دوستو آپ should be graduate from a recognized university اگر آپ کے پاس already 3 سال کے experience ہے as a crew controller in different airlines پہلے کی جسی بھی aviation industry میں within the airlines with away the domestic international آپ کے پاس کوئی experience ہے دوستو آپ اس job کے لئے apply کر سکتے ہیں ٹھیک assistant crew controller کے بھی should be graduate from a recognized university and also UGC recognized university government affiliated university private university ٹھیک اس کے علاوہ دوستو اگر آپ میں سے یہ پوچھ ہو کی open university regular university آپ دونوں یہاں پہ apply کر سکتے ہو بس یہاں پہ آپ دیگری ہے that should be UGC approved UGC recognized you should also have proficiency in computer ٹھیک آپ 45 experience دوستو 18 months experience ہے یہاں پہ جیسے کہ میں آپ کو بتائیں any of the domestic international airlines ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہو selection process آپ دوستو یہاں پہ walker interview ہے جس میں آپ کی تاریخ انہوں نے دے رکھی ہے 11 18 December اس کے علاوہ assistant crew controller 12 19 December اب دوستو ہم دیکھتے ہے جلدی سے دیکھتے ہیں جو different variety of jobs انہوں نے یہاں commander slash senior trainee pilot then synthetic flight instructor trainee pilot یہ تو آپ pilots کی ہو گئیں then instructor technical AGM CMS AGM revenue management یہ ساری دلی کی postings ہیں دوستو ٹھیک senior manager pricing and business analyst then crew controller assistant crew controller already میں آپ بتا چکیو station manager one for each station یہاں پہ سارے stations جو ان کے airport base اس کی information دی ہے جیسے آپ کی ڈیو بھج شملا بکارو بھٹنڈا ٹھیک پسی گھاٹ اس کے لاوہ تیج پور ٹھیک اور یہاں پہ پاتھن نگر کی بھی پنت نگر کی بھی دی ہے manager sales and marketing officer manager sales officer personal personal is your human resources only then legal officer آپ سب یہاں 1 دو دو کے طور پہ number of vacancies ساری جتنی بھی ساری بھرتی ہیں دلی کے لئے salary آپ دیکھ سکتے بہت اچھے انہوں نے salary along with perks mention کر رکھی ہے ساری jobs کا جتنی بھی job positions انہوں نے نکال لیا اس کا ملے گا دوستو میں پہ بات کرتے ہیں سیدھے اگر آپ نے MBA کیا ہے یا آپ نے graduation کے بعد آپ نے MBA کیا ہے with specialization in marketing اور HR تو آپ پہ دوستو apply کر سکتے اگر آپ نے LLB بھی کیا ہے تو دوستو آپ کے لئے بھی جب بہت زیادہ beneficial ہونے والی ہے یہ ساری jobs کا دوستو جو فکس جو میں آپ کو بتاتی آرہی ہوں آپ کو جمع کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستو آپ کو جمع کرنا ہوگا 1500 روپے کا which will be pay bill to airlines elite services limited pay bill at new Delhi اب دوستو یہاں پہ اکے کر دیکھتے ہیں وہ سارے application formats یہ سب دوستو آپ کو print out نکالنا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک مر آپ اس کا جیسے آپ PDF اپنا load کر ہوگے کمپیوٹر پہ یا اگر آپ سائیور کے فی سے بھی کرواتے ہو دوستو 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 طریقے سام کہ سکتے ہیں کہ ایر انڈیا نے آپ کی آپ کا ایم بی آپ کا لاؤ آپ کا میڈکل آپ کا پائیل آپ کا کرو ٹھیک آپ سب کی کرو کنٹرولر آپ not the cabin crew ٹھیک تو آپ سب کنٹرولر اگر آپ چاہو دوستو تو ایک بار آپ ایر انڈیا کا کریئے سیکشن وزیٹ کریے بہت زیادہ اچھی جب اپورچنیٹی دوستو ایر انڈیا بہت اچھ رمیوریشن پیکیج اپنی ایمپلوئیز کو دیتی ایمپلوئیز ورک ایمپلوئیز ورک انڈوارمنٹ بہت زیادہ اچھا ہے اگر چاہے آپ دوستو تو ایک بار اس پہ جیسے کہ میں نے بولا آپ وزیٹ کریے اس ویب سائٹ پہ کریئے سیکشن میں جائیے آن لائن ڈیٹ دیکھئے ٹھیک تینٹیٹیو این ڈیٹ دیکھئے اور اگر دوستو آپ کے پاس ویڈیوز ریلیٹیٹ کوئی بھی ڈاوٹ سہے قویشن سہے قویری سہے بے جا آپ میرے ویڈیو کے نیچے لکھئے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ within the next 24 hours آپ کے سوالوں کے جواب دے پاؤں تو جلی دوستو میں ملتا اپنے next ویڈیو میں جو کی again ہوگا vacancy hiring based یا پھر admission process in the different universities within india سوالی دوستو میں اس ویڈیو کو آپ جلدی سے wrap up کرتی ہوں تب تک لئے خیال رکھے گا bye and take care